اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے اور دین اور دنیا میں کامی بیتا فرمائے دوچھو آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے موبال میں جو پلی سٹور ہوتا ہے اس کے جو اپلیکیشن ہوتے ہیں وہ اپنے موبال میں ڈاؤنڈ کرتے ہیں اس کو ہم کس طرح اپڈیٹ کریں گے ہر نئے مہینے ہر نئے آفتے میں ایک ایک نئے اپڈیٹ آتا ہے اس کے نئے نئے فیچر پھر اس میں آتے ہیں تو اس بارے میں آج کی ویڈیو ہے کہ ہم کس طرح اپنے موبال میں پلی سٹور کے اپلیکیشن کو کس طرح اپڈیٹ کریں گے ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اگر چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے نشان کو آل پر کلک کریں تو چلے چلتے موبال سکرین کی طرف تو ہم آگ گئے ہیں موبال سکرین کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے جا رہا ہے اپنے موبال کے پلی سٹور میں پلی سٹور اوپل کرنے کے بعد اوپر کنہ کونے میں آپ کو اپنے جی میل آئی ڈی کا نشانہ ذر آئے گا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوگا مینج ایپس اینڈ یہ والا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ دوسرے نمبر جو لکھا ہے اپڈیٹس اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں جتے بھی اپلیکیشن ہوگا جس کو بھی آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے یہ سارے آپ کے پاس ادھر آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ سارے آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے اگر آپ ایک ہی وقت میں سارے کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر جو لکھا ہے اپڈیٹ آل آپ پہ اس پہ کلک کرنا ہے لیکن پھر کام یعنی ٹھوڑا سلو ہوگا پھر تو آپ کو مسئلہ ہوگا کیونکہ یہ جلدی ڈالوڈ نہیں ہوگا تو میں ایک پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتا ہوں میں نے فیس بک پہ کلک کر لیا اب یہ دیکھیں یہ سٹارٹ ہو گیا اپڈیٹ یہ خود ہی اپڈیٹ ہوگا اور خود ہی اس پہ اسٹال ہو جائے گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی انسٹالنگ اور ڈالوڈنگ سٹارٹ ہو گئی تو اگر ویڈیو اچھے لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں